بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیار دوستو پیار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکاور اریجنل اور میں ہوں اسدد اس سے قبل آپ مسیحہ کی چونسٹھ اکساتھ سن چکے ہیں اب کسٹھ پینسٹھ ملاحظہ فرمائیں لیکن اس سے قبل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز ملتی رہا کریں اور ساتھ ہی آپ سے انتہائی التماع سے کہ ویڈیو کو لائک لازمان کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمان کیا کریں اور ساتھ ایک منٹس باکس میں اپنی آراز سے ہمیں متعلق کیا کیجئے چلے آئیں اس داستان کا آغاز کرتے ہیں میں نے تاریخ کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اللہ نہیں اور نہ ہی کوریلا بننا ہے صرف سراغ رسا بننا ہوگا تاریخ بولا سرہ کھل کر کہو رومی اولج کر بولی ہم خفیہ طور پر منصوبہ بنا کر گوھر شاہ کے ٹھکانے پر نقب لگائیں گے اندر کی صورتح حالات دیکھیں گے کہ اگر بانو وہاں کسی کمرے میں موجود ہوئی تو اس سے بات کرنے کی کوشش کریں گے وہ اگر راضی ہوتی ہے تو ہم اس سے اپنے ساتھ لے آئیں گے اور پولیس کے سامنے پیش کر دیں گے تاکہ بعد میں گوھر شاہ کو ایک اور قانونی پوائنٹ مل جائے کہ ہم نے اس کے گھر میں سین لگا کر اس کی بیٹی کو آگوا کر لیا میں نے کہا وہ بات کی بات ہے کوئی بھی تدبیر کر لیں گے بانو ہمارے ہی کہنے میں تو ہو کی وہ گھر سے بھاگ بھی تو سکتی ہے مجھ تاری کی یہ منصوبہ بندی پسند آئی رومی نے کہا پھر ٹھیک ہے ہمیں اس لاحے عمل کو آزمانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے تاریخ بولا گل بادشاہ کا کیا کریں رومی نے یاد تلایا وہ آنے والا ہو گا میرا خیال ہے اس کے آنے کا پہلے انتظار کر لینے چاہیے ممکن ہے وہ آنے پر کوئی نئی بات بتائے جو ہمارے لئے سود مند ہو میں نے مشبرہ دیا تاریخ اور رومی نے میرے مشبرے پر ساتھ کیا اور ہم نے تب تک کے لئے کیسر سے چائے کی فرمائش کر ڈالی سگرٹ موجود تھے میں اور تاریخ سگرٹ سلکا کے بیٹھے باتیں کرنے لگے تاریخ تو اکثر پی لیا کرتا تھا باقی میں کبھی کبار ہی پی لیتا تھا اسی دوران مجھے ہمیرہ کا بھی خیال آتا رہا میں جانے وہ کہاں ہوگی لندن تو وہ جا چکی تھی بقول اس کے اس کے باپ یعنی امجد صاحب کو وہ اپنے اکلوتے بیٹے ماجد کی حلاقت اور بعد میں انہی خونی سہداغروں کی مسلسل تھمکیوں جن میں میرا حوالہ بھی ہمیرہ کے ساتھ سب سے پہلے ہوتا تھا ستنگا کر یا خوف صدا ہو کر وہ اپنا کاروبار یہاں سے وائنڈ اپ کرنا شروع کر چکے تھے اور اب یوکے اپنے رشتے کی کسی سالی کے ہانچانی کا ارادہ کی ہوئے تھے ہمیرہ کا خیال آتے ہی میں ایک سرد اہ بھر کر رہ گیا تھا میں اسے اب تصور کی آنکھ سے لندن کے سرد اور برستے بارانی ماحول میں بھیگتا ہوا دیکھنے لگا چونکہ اس وقت جب کیسر نے چاہ آنے کا اعلان کیا میں نے دیکھا رومی ایک ٹک تھوڑی دیر پہلے میرے کوئی چہرے کو کھورتی جا رہی تھی یوں مجھے اپنے آپ میں آتا دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرا دی مجھے ایسا لگا جیسے وہ میری کیفیات سے واقف ہو پتہ مجھے تب چلا اس حقیقت کا کہ ایک عورت کا نسوانی وائزدان کس قدر تیکھا اور تیز ہوتا ہے تب رومی نے مانی خزنداد میں مسکرا کر ہولے سے مجھ سے کہا خمیرہ یاد آ رہی تھی نا میں نے اسے کوئی جواب دینے کے بجائے بے تحصر سے مسکرار سے اپنے سر کو جھٹک دیا اور چائے کی چانب ہاتھ بڑھا دیا جو کیسے رہا ہمارے سامنے رکھ چکا تھا رومی اور تارک شاید سمجھ گئے تھے کہ میں ہمیرہ والے موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے وہ بھی خاموشی سے چائے پینے لگے ایک گھنٹے بعد گل بادشاہ کے واپسی ہوئی مگر بغیر کسی نئی اطلاع کے یہاں مزید موجودہ حالات پر تھوڑا اظہار خیال کرنے کے بعد بلاخر تارک نے اسے اپنے لاحے عمل سے آگا کر دیا جسے سن کر گل بادشاہ کے چیرے پر بھی یک دم خوشکن تاثرات ابریں پہلے یہ بات کنفرم ہونی چاہیے کہ اس رزیل نے اپنی بیٹی کو کہاں رکھاؤ گا وہ بولا پاک پتن میں اس کی آبائی جاگیر اور رہائش ہے بچے وہی رہتے تھے جن وہ اپنے کالے دھندور اسی طرح کے کرتوسوں سے دور رکھتا ہے بانو بھی ظاہر ہے وہیں لائے گئی ہوگی میں نے کہا یہ زوری تو نہیں گل بادشاہ بولا لیکن میں تمہارے اس خیال کو رد بھی نہیں کروں گا سیف خامیس خفیہ راستے کو آزمات ہو لینا چاہیے کیونکہ ایس پیر اندھاوہ نے جتنا کرنا تھا وہ کر چکے اس مکار گوھر شاہ نے ایک ایسی قانونی چال چلی کے کہ وہ بھی گویا کچھ دیر کے لیے بھی بس نظر آنے لگے ہیں تاہم انہوں نے تسلی تھی کہ وہ جلد ہی اس کا حل تلاش کر لیں گے اگر مجھے ڈر ہے کہ تب تک دیر نہ ہو جائے بس پھر ٹھیک ہے اب ہم اجازت دو ہم ابھی پاک پتن کی درب روانہ ہونا چاہتے ہیں ہم تم سے فون پر رابطے میں رہیں گے تارک جس سے بولا اور ہماری طرف تیکھنے لکھا رومی اور میں نے اس بات میں اپنے سروں کو جمبشتی تھی اگر تم لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو ایک بار نظرائی سلسلے میں محترمہ ڈالی صاحبہ سے ایک مشورہ کر لیں گل باچہ نے سوالیا انداز میں پوچھا بلکل اعتراض ہے تارک بایک ترنت بولا پولیس تک ابھی ہم یہ بات نہیں جانے دینا چاہتے کیا تم نے کراکوٹ والی مہم میں ملاحظہ نہیں کیا کہ ریڈ کی کس قدر جلد مخبری ہوگی تھی یہ تو ہماری چاپک دستی تھی کہ ہم نے مخبری کا علم ہوتی ملزموں میں افرہ تفریح پیتا کر دی تھی پر نہ تو جب بار ماہی قانون کے ہاتھ لگتا اور نہ ہی کراکوٹ میں ان کے خلاف کوئی ٹھوث ثبوت ہم تارکی اس ٹھوث دلیل نے گل باچہ کو لا جواب سکر دیا تا ہم تھوڑا بہت جتانے کی گرد سے اتنا ضرور بولا فیسس میں ایس پی صاحب کا بھی کوئی قصور نہیں تھا ہم بھی یہی سمجھتے ہیں تارک نے بھی فوراں اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا پانچوں گلیاں برابر نہیں ہوتی پولیس میں بھی کالی بھیڑے ہوتی ہیں تمہیں پاک پتن میں گوھر شاہ کے رائش کا کا علم ہے گل باچہ نے فوراں موضوع بتلا صرف مجھے ہے تارک نے ایک نظر رومی اور مجھ پر ڈالتے ہوئے جواب دیا ٹھیک ہے مجھ سے جس قسم کی مدد درکار ہو میں حاضر ہوں اسلحہ آدمی کیا چاہتے ہو گل باچہ نے آخر میں کہا صرف دعائیں تارک سکون سے بولا وہ تو اب ہر وقت ہی تم دوگوں کے ساتھ رہیں گی لیکن پھر بھی تمہیں خطرناک آدمی کی خطرناک کمینگا جانے کا ارادہ رکھتے ہو ایک گاڑی کا بندوبست کر دیں ایک چاکو ٹارش سیلفون اور ہو سکے تو ایک بھرا ہوا بستول فازل راؤنڈز کی صورت نہیں مل جائیں گی یہ چیزیں گل باچہ نے کہا حاصل پھر کی اس علاقے سے پاک پتن بائی روڈ تقریباً دو سڑھائی کھنٹے کے فاصلے پر تھا پاک پتن اور عارف والا سے چند کلومیٹر دور اندر کی طرف اس کی آبائی چاہگیر تھی یہ کچھ پکی روڈ کہلانے والی لنڈن روڈ بھی تھی اس پر ہم نہیں جا سکتے تھے یہ اندرون کی عریب قریب قید ہاتھوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی یہ سب ٹھیک ٹھیک راستہ تاریخ ہی کو معلوم تھا پھر بھی گوگل میپ پر اس کی لوکیشن ٹریس کرنے کی ٹیوٹی اس نے رومی کے ست پرد کر دی تھی اور خود وہ سٹیرنگ سنبھالے ہوئے تھا وہ اس کے برابر والی سیٹ پر براجمان تھا جبکہ پسنجر سیٹ پر رومی خوب آرام سے بیٹھی تھی تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان رکھ لیا گیا تھا گاڑی فور وحیل ڈرائیو چیپ تھی اور جس کچھے کے عراقے میں ہم اپنے اگلے سفر کے دوسرے مرحلے میں تاخل ہونے والے تھے اس میں جیپ ہی کی سواری بہتر ہو سکتی تھی گل باشا نے ایک گھنٹے ہی میں یہ مطلوبہ اسٹف ہمیں فرام کر دیا تھا اس وقت شام کے ساتھ بچ چکے تھے ہوا بند تھی اور حبس کیسی کیفیت تاری تھی جیپ میں ایس ہی نہیں تھا گرمی بہت تھی اور ابھی تک گرم تھپیڑے چہروں پر محسوس ہو رہے تھے سوری کا روب ہونے کی باوجود مغربی افق پر اس کے ٹوبنے کی باقیات سرخ اور نارنجی روشنی کے جلووں میں موجود تھی جب بار ماہی کے رہائی وغیرہ کے سلسلے میں گوھر شاہ اس وقت اپنا پورا زور لگانے میں مصروف ہو گا میں نے کہا تمہارا خیال ہے وہ اپنی بیٹی بانو کو کہیں چھپانے یا بائل فاظ دیگر ٹھکانے لگانے کی تک دو میں نہیں ہو گا تاریخ میرے بات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگاتے ہو بولا یقینا یہ خوش فہمی ہے تمہاری پیارے ڈاکٹر تارک بے تحصر مسکرار طلبولا سب سے بڑا پھندہ اس کے گردن کا اس کی بیٹی ہے اس وقت اور جب بار ماہی رومی نے اس کے جانب سوالگیاں نگاہوں سے دیکھا وہ بھی اپنی جگہ خطرناک ہے اس کے لیے لیکن پھر بھی اس کی جانب سے غافل نہیں ہوگا زمانت کے لیے اب تک اس نے نجانے کتنے ماہر اور گھاگ وکیلوں سے رابطہ کیا ہوگا وہ جب بار ماہی کو پولیس کی حراست ہی میں مروا بھی تو سکتا ہے رومی نے پیچھا ورانا خیال ظاہر کرتے ہوئی یوں کہا یسے اسے خود بھی اپنی اس خیال پر چوبا ہو یہ آخری وار ہوگا لیکن ابھی گوھر شاہ یہ بے وکوفی نہیں کر سکتا تارک بولا اس کی نظر پر دستور جیپ کی ونڈسکرین کے پار سرک پر چمی ہوئی تھی جیپ کے عرفتار کبھی وہ اسی کلومیٹر اور کبھی سو کلومیٹر فی کھنٹہ تکر دیتا مغربی افق پر سرکھیوں کو اب تاریکی نے نکل لیا تھا آٹھ بچ چکے تھے فضا میں چولستان کی طرف سے آنے والی باد سموم اب کافی حد کم ہونی لگی تھی ہوا چلنے لگی تھی اور اس میں تھنڈک کا احساس ہونے لگا تھا ہم بھاول نگر کے قریب قریب تھے میرا اور رومی کا ارادہ ادھر ہی کہیں روڈ سائیڈ ہوتل پر چائے وغیرہ پینے کا تھا مگر تارک نے انکار کر دیا وہ نانا سٹارپ ڈرائیونگ موڈ میں تھا اور چائے وغیرہ کا پروگرام اس نے منزل پر پہنچنے تک موقوف کر رکھا تھا جس رہتار سے اس مسلسل روڈرائیونگ کر رہا تھا اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ رات کا اندھیرہ پھیلنے سے قبل ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے لیکن ہمیں تاخیر ہوئے وجہ رہاں میں چیکنگ اور ٹریفک کا جام ہونا تھا کوئی آئیل ٹینکر رولٹ کیا تھا اور ٹریفک چام ہو گیا تھا متبادل راستہ ویسا نہیں تھا لہٰذا ایک جگہ تو چیونٹی کے رفتار سے گاڑی کو مجبوراً چلانا پڑا تھا تاخیر تو ویسے بھی ہو گئی اس سے تو اچھا تھا ہم پہلے ہی کہیں رکھ کر چائے وغیرہ پھیلے تھے میں نے کہا تب اور زیادہ تاخیر ہو جاتی تارک نے بڑے سکونت سے جواب میں کہا تمہاری کوئی منتق کسے قائل نہیں کر سکتی رومی نے کہا وہ بھی میری طرح چائے کی موالی تھی نہ ملنے پر اندر سے اب تک جلی کٹی بیٹھی تھی جیپ ہم نے اب ایک روڈ سائیڈ ہوتل پر روک لی تھی یہ عارف والا پاک پتن روڈ تھی جس کا وجہ سی ہاتھے میں چار پائیاں چوبی میزیں بیچھی ہوئی تھی کچھ ٹرک لاریاں اور کوچز وہاں کھڑی نظر آ رہی تھی یہاں پولیس کا ایک ناکہ اور رینجر کا پکٹ بھی دکھائی دیتا تھا ہماری سمت والے ہوتل سے چند فر لانگ آگے ایک پیٹرول پم تھا چائے اور کیک پیز وغیرہ کا آرڈر دیتیا گیا تھا ہمزرہ الگ تلق جگہ پر بیٹھتے تھے تاکہ آئندہ صورتحالات پر بہ آسانی تبادلائے خیال کر سکیں وہ دیکھ رہے ہو پیٹرول پم کے ساتھ والی نشیبی روڈ اب باقی کا دس پندرہ منٹوں کا ہمارا سفر یہاں سے شروع ہونے والا ہے تاریخ نے کیک کا ٹکڑا موں میں ٹالتے ہوئے اور چائے کا گھوٹ پرتے ہوئے ایک انگلی سے اشارہ کر کے بتایا ہم یہ خاصی ویران روڈ نظر آتی ہے میں نے اس طرح ایک نظر ڈال کر کہا خان جلدی سے چائے ختم کرو اور نکلو تاریخ بولا ہم نے مشکل سے پندرہ بیس منٹ ہی کا استے کیا تھا اس کے بعد تاریخ نے ہوتل والے جگ سے ہی جیب کے ریڈیئیٹر میں پانی ڈالا اور پھر ہم روانہ ہو گئے مذکورہ روڈ پر آتے ہی تاریخ نے دس منٹ کی درمیانی رفتار کے بعد جیب کے رفتار مزید آہستہ کرتے ہوئے کچھے میں اتار دی ہوشیار ہم ریڈ زون میں داخل ہو چکے ہیں دفتن ہی تاریخ نہولے سے سرسرات اللہجے میں متعلق کیا اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھنٹ کے پاس جیب روک لی انجن بند کر کے وہ نیچے اتر آیا رومی اور میں نے بھی اس کی فوراں تقلید کی تھی جیب تاریخ نے کی کر کے جھنٹ کے پیچھے کھڑی کر دی تھی بعد میں ہم نے کچھ مزید ادھر ادھر سے جھاڑیاں اور شاہے اکٹھی کر کے اسے ڈھانپ کر جیب کو کیم و فلاج سا کر دیا تھا میں اپنے اور رومی کے بارے میں کہہ سکتا تھا کہ ہم دونوں اس وقت پوری طرح فارم میں تھے لیکن تاریخ زخمی تھا اگرچہ اس کی حالت پہلے سے قدرے بہتر ہو گئی تھی تاہم وہ زینی طور پر پوری طرح چاکو چوبن نظر آ رہا تھا ہم اس کی سربراہی میں چند قدم نامعلوم سمت کے جانے بڑے تھے اور پھر ایک مقام پر تاریخ رکھ کر گرد و پیش کا جائزہ لینے لکھا تارشہ ہمارے پاس تھی مگر ابھی اسے جلانے کی ضرورت نہیں تھی رات اپنے چوبن پر تھی گرد گرد سناٹا تھا آزمان سافتار اس کے تاج پر چمکتے ناگینے کی طرح چاند سپر مون کا سم انظر پیش کر رہا تھا اس کے گرد تاروں کی فوج زفر موج نے ماحول پر ایک تلس ماتیس سا سہر تاریخ کر رکھا تھا یو چاند تاروں کی تابناکی میں ارد گرد کا علاقہ کسی حد تک روشن نظران لگا تھا ہمارے دائے جانب تو کچھے راستے کی دو پک ڈنڈیاں سی دور تک چلی گئی تھی وہاں جھاڑی دار میدان تھا اور بائیں چانے مٹی اور ریت کے ٹیلے سے بنے دکھائی دیتے تھے ان کے پار کھیتوں کا سلسلہ دور تک چاہ رہا تھا اسی سمت میں چند محافظ کھتوں کے کبھی کبھی بھوکنے کی آواز تم پخود سے ماحول میں سہر سا تاریخ کر دیتی تھی تھوڑی دیر ٹھہر کر آخر الزکر سمت کا جائزہ لینے کے بعد ہم اسی سمت کو بڑھ گئے اگلی چند منٹوں بعد جب ہم کھیتوں کی ترمیان بنے کچھے رازتے پر چلنے لگے تو سامنے ذرا دور ملکجی سی چاندنی میں ہمیں کھروں کی بے ترتیب کے تارے دکھائی دینے لگی اس طرف کسی کسی مکان سے پیل روشنی بھی پھورتی نظر آ رہی تھی کھیتوں کا سلسلہ خاصا طویل تھا اور ہمیں محافظ کتوں کے پیچھے پڑھنے کا خدشہ ہونے لکھا میں ان رومی یہی سمجھ رہی تھی کہ تاریخ ہمیں آبادی کی سمت ہی لے جا رہا ہے لیکن اسے نصر رازتہ تیہ کرنے کے بعد اچانک بائیں جانب نکلنے والی ایک اور کچھی پکڈنڈی کا روح کر دیا اس طرف ہم دس منٹ تک پیدل چلتے رہے اور ایک مقتصر سے میدانی حصے میں آگئے یہاں تک کھیت زمینوں کی حد بندی تھی شاید کیونکہ اس کے بعد کا رکبہ صاف میدان جیسا نظر آتا تھا پانکھنے پیڑ تھے چندے کے نیچے موٹے موٹے نکشیں پائے والی چارپائیاں بیچھی ہوئی تھی جو اس وقت خالی تھی یا شاید گاؤں کے لوگ چوپال وغیرہ لگاتے تھے اسی میدانی حصے سے آگے سابنے کی جانب ایک خاصا کشادہ رازتہ آگے تاریخی میں جا کر گمورا تھا بادیوں نظر میں یہ کسی کچھی بڑی سڑک کا ہی منظر پیچھ کرتا تھا ہم شوپال والے ڈیری کے ترمیان سے چوروں کی طرح گزرنے لگے کسی اگر ہم پر نگاہ پڑ جاتی تو وہ ہمیں چور سمجھ کے شور مچا دیتا مگر خدا کا شکر ہوا کہ ابھی تک ایسا کوئی سین پارٹ نہیں ہی ہوا تھا اگرچہ ذرا آگے جا کر ایک چند گھروں کی کتار یہاں تک بھی نظر آ رہی تھی جہاں سرکنڈوں اور ترپالوں کے چھپر سے بنے ہوئے تھے اور ان کے نیچے گائے بہنسے بنے ہوئی تھی کون ہے دفتان ایک پاٹ دار آواز پر ہم بری طرح چونک پڑے رات کے اس پہر دم بخود ساندارٹے میں یہ آواز ہمیں کسی تھماکے سے کم نہیں لگی تھی قبردار جہاں ہو وہیں رک جاؤ پھر وہی آواز ابری ہم رک کے آواز کے سمت دیکھا بائیں جانب ایک چھپر تلے دھری پڑی چار پائی سے کوئی لمبا سا موٹا ڈنڈا اٹھا کے اور دوسرے آدمی لالٹین لیے ہماری چانے لپکا اس طرح پیال اور سرکھنٹوں کا جھنٹ بھی دکھائی دیا ہو لارے چچا شکورے یہ میں ہوں سابرہ دا پتر تاریخ نے آہ استہ سے کہا میں رومی چوکیدار کی آواز سے زیادہ تاریخ کی بات پر چونکر ایک دوسرے کا موہ تکن لگے چاہید اس نے واقعہ تن نہیں بلکہ حقیقتن انتھیرے میں تیر چلانے کی کوشش کی تھی کون چچا شکور کیڑا سابر دا پتر اوے کون ہو تسی لوکی چوکیدار نے ٹھیٹ پنجابی زبان میں پھر بڑک لگائی تھی کویا تاریخ کا ہوا میں چھوڑا ہوا تیر ہوا ہی میں رہ گیا تھا اور ٹنڈے کو کسی کنڈاسے کی طرح تھام کر وہ ہماری قریب آ گیا وہ خاصا ہٹا کٹا ہو کا دعور تھا جس نے بغیر بازوں کی بنیان اور چار خانوں والے لنگی پیان رکھی تھی اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے سلطان راہی کی طرح ہم پر پل ہی پڑے گا مگر اسے پہلے ہی تاریخنی کا عجیب سی حرکت کا ڈالی روبی اور میری آنکھیں جو ابھی تک پھیا رہی ہوئی تھیں انہی کی روشنی میں ہم نے ایک مضحق کا خیز منظر بھی دیکھ لیا تاریخ اسی موٹے چوہے کی طرح بجلی کسی تیزی کے ساتھ جھکا جھکا اس کی لنگی میں چاکھوسا تھا پھر اگلے ہی لمحے گرانڈیل چوکیدار کو ہم نے اکڑوں ہوتے اور تیسرے لمحے میں دھڑام سے نیچے کچھ زمین پر گرتے دیکھا میں تو اپنے سیدھی ہاتھ سے اپنی پیشانی مسئلنے لگا جبکہ رومی نے اپنی جگہ سے بجلی کسی تیزی کے ساتھ حرکت کی اور چوکیدار کا گرا ہوا گھنڈاسا نمارڈنڈا اٹھا کر اس کے سر پر اس زور سے مارا کہ مجھے اس احلناک منظر کو دیکھنے کی تاب تک نہ ہو سکی اور آنکھیں بند کر لیں یوں رات کی اس پہر اور دم بہت سناٹے میں اس اوک کی مقصود سا آواز پر میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں تاریخ اور رومی چوکیدار کو انٹا گفیل کر چکے تھے جب مر تو نہیں گیا میں نے ہولے سے پوچھا مجھ اس کے سر سے پھوٹنے والے خون کی لکیر مٹی میں ملتی اور صاف نظر آ رہی تھی جہنم میں جائے خمر راستہ کھوٹا کر رہا تھا کم بقت تاریخ نے صفاکی سے کہا مجھے اچھا نہیں لگا چوکیدار اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا خمچور سمینا اس کے فرائز منصبی میں شامل تھا میں نے تاریخ کی پرواہ کیے بغیر چوکیدار کی نفس چکی وہ مجھے سست محسوس ہوئی خمچ سے اس وقت کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے رومی نے مجھ سے سرگوشی میں کہا آو تاریخ آگے بڑھ چکا ہے نہیں رومی ہے جس طرح یہ بیچارہ محض اپنا فرض نبھا رہا تھا میں بھی اپنا فرض نبھائے بغیر آگے ایک قدم نہیں بڑھاؤں کا میں نے حتمی لیاجم اور سنجدگی سے کہا یار کم از کم اس کے پٹی ہی بان لینے تو چریانے خون تو رکے یازہ میں نے اپنے ضمیر کی آواز کو لبائی کہا اور بے ہو چوکیدار کی لونگی کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر جو مجھے کچھ سے زیادہ ہی پھیلی ہوئی نظر آری تھی اس کے سر کی چھوٹ پر پٹی بان دی کہاں رہ گے تم دونوں کہیں دور سے تاریخ کی ہاں کبری چلو چلو جلدی چلو سیف رومی بولی میں اٹھا اور اس کے ساتھ ہو لیا اس نے دیکھ لیا تھا کہ تاریخ نے کس سمت کا رکھیا ہے کہاں رہ گئے تھے تم دونوں اس نے جل کر پوچھا لیکٹر صاحب اپنا فرض نبھانے میں مصروف ہو گئے تھے جو کدار کے زخم کی پٹی کر رہے تھے محصوف رومی نے بتایا اور تاریخ کو میں نے مدھم روشنی کی باوجود آنکھیں پھیلائے اپنی طرف گھورتے پایا تو میں نے گہری متانے سے کہا وہ بے قصور تھا میں اسے سالت میں نہیں چھوڑ سکتا تھا گہوں کے ساتھ خن بھی پیستہ ہے میری چاند کیا تم نے یہ مثال نہیں سنی تاریخ نے مجھے سرزش کرنے کے انداز میں کہا آنکھوں دیکھا خن نکال بھی لیا جاتا ہے میں نے جواب میں ایک مثال کے طور پر کہا یہ تم دونوں کس بحث میں علج گیا آگے بڑھو رومی نے ہمیں ٹوکا ہمیں ایک بار پھر تاریخی کا حصہ بننے کے لیے آگے بڑھ کے تاریخ رہنمائی میں بیس پچیس قدم چلنے کے بعد ایک امارت کے ہم قریب پہنچے یہ دو منزلہ امارت تھی خوبصورت مگر قدیم طرز تعمیر کی سامل امارت پر کسی حویلی کا گمان ہوتا تھا اس پر سرخ اور کرمزی اینٹوں کا کام زیادہ نظر آ رہا تھا کام نے بڑا سا ہاتھا تھا پھر امارت کے گرت بار تھی اندر سے حویلی چار اطراف باغ میں گھری ہوئی تھی اوپر دو دریجے روشن تھے باقی اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے اہاتھے کا بڑا سا چوبی گیٹ من تھا وہاں دو گن مین بیڑی پینے میں مصروف تھے ساتھ ہی ایک سرکنڈوں کا جھوپڑا سا بنا ہوا تھا اندر روشنی ہو رہی تھی اور دھوما سا اٹھ رہا تھا اوہ تفلے اور تُو چاہ بنا رہا ہے یا پائے اوہ یہ ڈی دیر اول الزکر دو محافظوں میں سے ایک نے مذکورہ چھوپڑ کی ترمو کر کے ہلکی سی ہانک لگائی تو اندر سے جواب ملا بس تیار ہے ابھی لاتا ہوں